آرٹیکل فیفٹین کا ٹیزر جو ہے وہ آج ریلیز ہوا ہے اور آج جو ہے بدائیوں ریپ کیس جو تھا اس کی پانچویں اینورسری بھی ہے اس فلم کے ٹیزر میں شاید وہ نہیں دکھایا گیا ہے لیکن اس کیس کے اردگرد ہی اس فلم کو بنایا گیا ہے ایسا تھوڑا وہ جو پتا چلا ہے تو جس طریقے سے فلم میں ابھی جو ٹیزر ہے وہ دیکھ کر تو یہ لگ رہا ہے کہ بہت ہی دمدار ہونے والی ہے کلاکار بہت اچھی ہے اس میں اور آئشمن خورانہ جو ہیں وہ ایک قسم سے ہم دیکھیں تو پچھلے دو یا تین سال سے یا پھر چارپا سال سے بہترین جو ایکٹر ہیں ان کی فیرست میں بہت اوپر آ رہے ہیں نوازدن صدیقی ہیں عرفان کھان ہیں اور پھر آئشمن خورانہ ہے تو ان کی فلموں سے بہت امید رہتی ہیں اور جو انتیم دون کی دو تین فلمیں جو آئی ہیں وہ تو بہت شاندار رہی ہیں لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر بدائیو کیس پر یہ فلم ہے تو یہ کس طریقے سے اس انٹینس والے ماحول کو دوبارہ سے جیوید کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا آرٹیکل 15 کا ٹیزر آئشمن خورانہ کا بہت ہی پاورفول لگ رہا ہے سب سے اچھی بات ہے کہ بلکل الگ رول میں دکھ رہے ہیں اس حالکہ اس سے پہلے اندھا دون میں بھی تھریلر فلم تھی لیکن یہاں امید کرتے ہیں کہ اپنی جو نورمل ایمیج ہے ان کی نورمل فلم ہلکی فلکی فلم سلائس آف لائف ٹائپ کی فلم کرتے ہیں تو اب اس فلم میں سٹنٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو انٹرسٹنگ ہوگا کہ ایشمن خورانہ سٹنٹ کرتے ہوئے کیسے لگتے ہیں تو اس کے لیے ویٹ ہوگا اس فلم کا تو دیکھتے ہیں یہ ٹیزر میں کتنا ابھی ٹیزر میں اتنا پتہ نیچے چلا ہے تو دیکھتے ہیں ٹریلر میں اور کیا دیکھنے کو ملے گا آرٹیکل 15 کا ٹیزر آیا ہے اور ٹیزر دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ آیوشمان خورانہ ایک بار پھر سے اس سال ایک یادگار فلم دینے جا رہے ہیں پچھلے سال ہم نے ان کو بدھائی ہو اور اندہ دھن میں دیکھا تھا ایک دو الگ قسم کے کردار تھے اور اب ٹیزر جو آیا ہے آرٹیکل 15 کا اس میں ایک نئے یو پی کاپ کا ایک رول وہ نبھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں انوبہف سے نہ کافی زیادہ مجھے ہوئے ڈریکٹر ہیں سوشل میسیجز لے کر کے آنے والے ایک اچھے بولیوڈ کے ڈریکٹر وہ بنتے جا رہے ہیں ملک آئی تھی پچھلے سال ان کی اور اس سال وہ آرٹیکل 15 تو جو برننگ ایشوز ہیں جس پہ شاید کچھ کانٹروورسیز بھی ہوتی ہیں یا جو کانٹروورسیز سے related جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو وہ پک کرتے ہیں اور سیللوائیڈ پہ وہ بہت اچھی طریقے سے اکیرتے ہیں تو امید کریں گے کہ جتنا انٹینس یہ ٹریلر ہے اتنا ہی انٹینس یہ ٹیزر جتنا انٹینس ہے اتنا ہی انٹینس ٹریلر یا آنے والی جو مووی ہوگی وہ بھی شاندار ہوگی آرٹیکل 15 ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے آئشمن خورانہ جو سیکسس کی گارنٹی ہے وہ اس میں لیڈ کر رہے ہیں لیڈ ہیرو ہیں اس ٹیزر میں آرٹیکل 15 کو ایک سار کے روپ میں دکھا دیا گیا ہے آرٹیکل 15 کیا کہتا ہے انوچھے انڈین کونسٹیوشن کا وہ سارا بتایا گیا ہے اور اب دیکھنے والی اس میں یہ بات ہوگی کہ آئشمن خورانہ جو ایک پولیس اوفیشیل کے روپ میں اس میں دکھائی دے رہے ہیں ان کا کیا رول رہتا ہے اس میں آپ کو اس ٹیزر میں یہ دکھے گا کہ کہیں نہ کہیں کوئی روائٹس ہو رہے ہیں کچھ ہو رہا ہے جو اکثر ابھی ہال فلال ہمائی دیش کی ستیتی میں ویسا ہے لیکن اب دیکھنے والی بات ہے کہ اس فلم میں انوچھے پندرہ جو اکثر بیوادوں میں رہتا ہے اس کو کیسے دکھائے گیا ہے آرٹیکل 15 یعنی کی رائٹ ٹو نیشنالیٹی جس پہ الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا ہے تھا جو دو ہی ہمارے کانسٹیٹوشن میں کافی ٹائم سے ہے جب سے کانسٹیٹوشن بنائے تب سے آرٹیکل 15 ہے پر کیونکہ انڈیا اتنی ڈائیورسٹی والا کنٹری ہے اور جس طرح سے یہاں پہ الگ الگ ریلیجن اور کاسٹ کریڈ کے لوگ رہتے ہیں تو ہو جاتے ہیں رائٹس ہوتے ہیں کئی طرح کی الگ 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 چیزوں ہوتی ہیں تو اس پہ جس طرح سے اس کو بیس کر کے بنایا گیا ہے ایک بہت ہی ویسے تو یہ سوشل ایشو ہی ہے لیکن ہمیشہ کی طرح اب یہ اس پہ اس طرح سے فلم پکچرائزد ہے وہ دیکھنا ہے انپورٹن لوگا عیشمان خورانہ no doubt بہت اچھے ایکٹر ہے اور پہلی بار وہ شاید جس طرح کے کسی سوشل ایشو پر آ رہے ہیں ایسا لگا کہ کچھ ایسے ٹاپکس کے ساتھ مروب مووی بنای گئی ہے جو کافی کانٹروورسی ہمارے دیش میں کرتے ہیں آٹیکل 15 کا نام ہی ہے مووی کا تو جس طرح کسی راج میں یا کسی دیش میں بھی ہمارے دیش کے کسی کونے میں بھی کسی کے ساتھ جاتی دھرمادھار پر بھیدبھاؤ نہیں ہوگا لیکن وہ ہوتا ہے اور ایک بہت ہی کانٹروورسیل ٹاپک ہے اور امید بھی کرتے ہیں کہ جب بھی عیشمان خورانہ کوئی مووی لے کر آتے ہیں تو ان کی ہر موویز میں ہوتا ہے کہ ایک بہت کمال کا شوشل ایسوس پر وہ موویز بناتے رہے ہیں کہ ان کی مووویز ہمیشہ سماج کو چوٹ کرتی ہیں ایسی ٹاپک پر بنانا اور ایک بار پھر انہوں نے کچھ ایسا ہی کوشش کیا ہے کہ جو ایک ہمارا سمیدھان کا ایک سیاہ پکش آپ کہہ سکتے ہیں اسے جس کو لے کر ابھی بھی بہت ساری چرچائیں ہونی باقی ہیں تو ٹاپک بہت ہی اچھا میرے حساب سے تو ہے ہم موویز سے بہت زیادہ امید ہے آرٹیکل 15 کا ٹیزر چھوٹا ہے حالانکہ لیکن بہت اچھا ہے ایک سندیش ہے سماج میں جس طریقے سے سمیدھان میں آرٹیکل 15 کے تحت ہمیں سمانتا کا عدھکار دیا گیا ہے کہ کوئی بھی دیش میں کسی کو دھرم نسل جاتی کا بھید بھاؤ بلکل نہیں کر سکتا اور جس طریقے سے سندیش دیا گیا اور ہمارے دیش میں یہ جو سماج میں جاتی دھرم کو لے کر بھید بھاؤ کیا گیا اس کے اوپر یہ مووی بنی ہے اور امید ہے کہ آیشمن خورانہ اس میں بہت اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور ایک شوشل میسیج جائے گا جس طریقے سے لوگ کو پتا لگے گا کہ جس طریقے سے جاتی دھرم میں لوگ بانٹ رہے ہیں ایک دوسرے کو تو اس مووی کے تھروں لگتا ہے کہ آرٹیکل 15 بہت اچھا سندیش دے گی اور امید ہے